موسیقی سن دوہزار انیس کے اواخر میں چین کے شہر وہان سے منظر عام پر آنے والی تباکن ووائی بیماری کوویڈ نائنٹین نے آنن فانن پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کر عالم انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا تاہم بھارت کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ صبح کشمیر میں بروقت اقدامات بلخصوص مارچ دوہزار بیس میں کوویڈ نائنٹین کے نمودار ہونے کے فوراں بعد لاکو کیے جانے والے لاکڈاؤن اور دیگر ضروری اقرامات کی بدولت بیماری پر بڑی حد تک قابو پالیا گیا تھا اور ایسا لگنے لگا تھا کہ جلد ہی اس بیماری کو بھارت سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اس دوران ماہرین بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ملک میں ہی کوویکسین اور کوویشیلڈ کی صورت میں ایک مؤثر ویکسین بھی تیار کیا گیا ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں ہیلتھ ورکرز کو لائے گیا اور ساتھ ہی ساٹھ سال سے زائد عمر کے اشخاص کو یہ ٹھیکہ مفت فرہم کیا گیا دوسرے مرحلے میں پینتالیس سال کی عمر سے زائد افراد کو ویکسینیشن پروگرام کے دائرے کے تحت لائے گیا جبکہ تیسرے مرحلے میں اٹھارہ سال کی عمر سے زائد افراد کو بھی اب یہ ٹھیکہ فرہم کیا جا رہا ہے صوبہ کشمیر میں انتظامیہ اس بیماری کے بھیانک مضمیرات سے بخوبی واقف ہے اور کوویڈ نائنٹین یہاں نمودار ہونے کے ساتھ ہی ہنگامی بنیادوں پر بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک کوویڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا جو نہایت ہی سرگرمی کے ساتھ وبا کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہے اس حوالے سے اب تک ویکسینیشن پروگرام کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کے عمل میں بھی تیزی لائی گئی ہے کوویڈ نائنٹین کی دوسری اور مزید خطرناک لہر کے کشمیر میں نمودار ہوتے ہی سرکار نے اپنے انتظامات کو مزید مستحکم کیا اس کے ساتھ ساتھ ایویرنس پروگرام میں بھی تیزی لائی گئی تاکہ لوگوں کو اس محلک بیماری سے بچنے کے طریقوں سے باخبر کیا جا سکے مزید اقدامات میں سماج کے ان طبقوں کو ویکسینیشن پروگرام میں اولیت دینا شامل ہے جو بیماری کی کنٹرول میں سٹیک خولڈرز ہیں یا اس کے قلعہ کمکنے میں ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں مثلاً ایمہ مساجد، دکاندار اور تاجر وغیرہ آج ہم نے اپنے ان چند مذہبی رہنماؤں کو بھی اس مہم میں شامل کیا جو ہمارے مذہبی رہنماؤں ہمارے ساتھ اس عمل میں پیش پیش ہیں جنہوں نے ابھی اس ویکسین کا فائدہ لے لیا اور یہ شاید باقی لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ ان کو بھی اس ویکسین کا فائدہ لینا چاہیے ہمارے چیف صاحب مفتی جنابی فرید الرحمان صاحب ان کی اس انسٹرکشن پر انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے فرائیڈے کے موقع پر یا دوسرے یہ ریلیجس کانگرگیشن فانکشنز ہوتی ہے تو آپ کے لیے ویکسین کرنا ضروری ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کیا ہمارا جو یہ آج یہاں پہ بلانے کا مقصد ہے ایک اچھا انیشیٹو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیوجین انتظامیہ اس کام کو آگے بڑھاتی رہے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں تک یہ ویکسین پہنچ جائے سرکار تو اپنی طرف سے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن ان کوششوں کے بار آور نتائج تب ہی برامت ہو سکتے ہیں جب ہر کوئی شہری کوویڈ نائنٹین سے متعلق ماہرین کی طرف سے وضع کردہ گائیڈ لائنز اور ایس او پیز پر سنجیدگی اور سکتی سے عمل پیرا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں ہمارے یو ٹی میں بھی ویکسینیٹ لوگ ہوئے ہیں تو ہم نے کوئی ایسا ایڈورس ایفیکٹ ابھی تک نہیں دیکھا ہے جو نارمل ویکسین میں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے فیورانہ باڈی ایکس یا لوکل سائیڈ پہ پین یہ ہر کسی ویکسین کے ساتھ ایسوسیٹیٹ ہے اور اس ویکسین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم پرسنٹیج لوگوں میں یہ والے سائیڈ ایفیکٹس بھی پائے گئے ہیں اس سے لوگوں سے اپیل ہے کہ افاؤں پہ دھیان نہ دے وہ آگے آئے اس سے وہ بھی سیف رہیں گے اور اس سے رسک آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی کم ہوگا اور باقی سوسائیٹی بھی سیف رہے گی پورے ملک میں جو سیکنڈ ویو کا اندیشہ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس سے بچاؤں کے لیے ایک ہی تدعاویر ہم اپنا رہی ہیں جو ویکسینیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس او پیز پہ عمل درامد ہے وہ بھی ضرور ہے جس میں ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا بہت اہم ہے پچھلے آلموسٹ ایک مہنے سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کورونا کے تو لوگوں سے میری یہی گزارش رہے گی کہ وہ ایس او پیز منٹین کریں ہینڈ ہائیجین، سوشل ڈسٹنس، اینڈ ماسک کا پورا خیال رکھیں گیدرنگ اس میں نہ جائیں، ایوائیڈ کریں اب تک جو ہے آٹھ لاکھ لوگوں کو ویلی میں ویکسین لگ چکا ہے آپ بھی اگر اس عمر میں آتے ہیں تو آپ کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی تورنت ویکسین لگائیں پبلک پلیسے پر جاتے وقت ماسک پہن لیجے سیپ ڈسٹنس مینٹین کریں اور ہاتھ کی ساف سپائی، سانٹائزر، ہاتھ دھونا یہ چیزیں کریے تاکہ آپ خود کوویڈ سے بچ سکے آپ فیملی کو بچا سکے مشکل وقت ہے ایڈمیسٹیشن پریاس کر رہا ہے لیکن لیمیٹیشنز ہر ایک چیز کو راتی ہے آپ کا اس میں سہیوگ ہونا کافی ضروری ہے لازمی ہے